اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے فوائد ان کی فضیلت ان کے خواست شیئر کرنے کی سیریز سٹارٹ کی گئی ہے تمام سورتوں کے اوپر میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں اور آج سورہ از زمر کے بارے میں بیان کیا جائے گا اسے پڑھنے والے کو کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں اسے آپ کس طریقے سے کس خاص مقصد کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں وہ سارا طریقے کار آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور پڑھنے والے کو کیا فائدہ ملے گا وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا سب سے پہلے سورہ از زمر کا تعریف آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرقین کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے یہ مشرقین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالی کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور پاس نے فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا اس سورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کی گئی ہے یہ وہ دور ہے جب مسلمان جب مسلمانوں کو مشرقین کے ہاتھوں بدترین عذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس لیے اس سورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اتمنان سے اللہ تعالی کی عبادت کر سکیں نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ماندانہ روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزق تک لے جائے جائیں گے اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائے گا گروہوں کے لئے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا ہے اور وہی اس سورت کا نام ہے یہ تو تھا سورہ از زمر کا مختصر سا تعرف اور اب سورہ از زمر کو پڑھنے کا طریقہ کار کسی خاص مقصد کے لئے آپ سورہ از زمر کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں اور اسے پڑھ کر کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لائک کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو ساری دیکھنے کے بعد جسائٹ کریے گا کہ آپ اسے صدقے کی نیت سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو صدقے کی نیت سے شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عجر و ثواب سے نوازے سورہ از زمر کا فائدہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جو شخص چاہتا ہو کہ اسے فراخی رزق نصیب ہو ہر شخص آج کل چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو تو جس جس کے بھی خواہش ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ از زمر کو سات دفعہ پڑھے اور پڑھ کر فراخی رزق کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وسیر رزق عطا فرمائیں گے یعنی کہ رزق کی فراوانی کے لیے یہ سورت بہت اکسیر رکھتی ہے سورہ از زمر کا دوسرا فائدہ بتاتے چلیں تو عزت و حرمت کے لیے اس سورت کو پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے سات دفعہ سورہ از زمر کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عزت و حرمت کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و حرمت بخشے گا اور جو کوئی بھی سورہ از زمر کو لکھ کر پاس رکھے گا اسے بہت زیادہ منافع ملے گا یعنی کہ یہ سورت اسے بہت فائدہ دے گی اس کے لیے بہت نافع ہوگی یہ تو تھا سورہ از زمر کا مختصر سا تعرف اور اس کے مختصر سے چند منٹوں میں بیان کیے جانے والے فوائد جو کہ ویسے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے لیکن میں نے چند منٹوں میں کور کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے میری کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر کے شیئر کریں گے تمام سورتوں پر میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز موجود ہیں ان سے مستفید ہونے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور چینل وزٹ کر لیجئے موسیقی